پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کے متاثرین کے لیے اچھی خبر نیب حکان نے متاثرین کو کلیم جمع کروانے کا حکم دے دیا تمام متاثرین 14 دسمبر تک نیب آفیس میں کلیم جمع کروا سکتے ہیں نیب کی ویب سائٹ پر بھی درخواست بھیجوائی جا سکتی ہے نیب نے اشتہار جاری کر دیا ٹی بی کا مرز آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کی ریپورٹ میں نشان دہی پاکستان میں مریضوں کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی مرز بڑھنے سے شرائع امواد بھی بڑھنے لگی پنجاب توانائی بچاؤ پروگرام کے تحت سولر پینلز لگانے کا معاملہ حکام نے محکمہ خزانہ سے ایک ارب بیس کروڑ روپے کے فنڈز مانگ لیے پی سی ون محکمہ پینڈی کو ارسال قومی ایلائن میں بھی بدنوانی روگنے کے لیے سخت اقدامات شروع علاج موالجے کے اخراجات کے لیے مینویل ٹرانزیکشن پر پابندی آئید کر دی گئی آئی آئی آر پی سسٹم نافذ کر دیا گیا اور پائیدار ترقی کے اہداف کا عنوان یونیورسٹی اف انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سمینار سابق وفاقی وزیر ریاض فتیانہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے حکومت کسی بھی منصوبے میں میار پر سمجھوتا نہیں کرے گی معشرت کو سنبھالا دینے کے لیے تمنائی بہران کا خاتمہ ناغذیر ہے